وہاں میٹا کمپنی نے اسے اہونیوں کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹس ہٹانے کی پالسی کا دائرہ بڑھا دیا ہے کمپنی نے اسے اہونیوں پر تنقید کرنے کی آڑ میں یہودیوں اور اسرائیلیوں کے وجود سے انکار کرنے والوں کی پوسٹیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا فیس بک، انسٹاگرام اور ویٹس اپ سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سرویسز کی مالک کمپنی میٹا نے نفرت انگیز تقریر کی پالسی میں توسی کا اعلان کیا ہے اس توسی کے تحت سیہونیوں کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹس ہٹانے کا اعلان کیا گیا ہے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی پالسی یہودیوں اور اسرائیلیوں کو سیہونی قرار دینے سے روکنے کے لیے بنائے گئی ہے میٹا نے جائز سیاسی وواحصوں اور نقصان دے بیان بازی کے درمیان فرق کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے